سیدنا جابر بیان کرتے ہیں شخص فوت ہو گیا ہم نے اسے غسل دیا مسد احمد میں یہ روایہ چودہ ہزار پانسو چھتیس نمبر ہم نے اسے غسل دیا کفن دیا خوشبو لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں آپ اس کے ساتھ چند خدم چلے اور پھر آپ نے سوال کیا اعلیہ دین کہ اس پہ کوئی قرض ہے یہ روایہ پوری کرنے سے پہلے میں اپنے ہر اس مسلمان بھائی کو پیغام دوں گا جو لوگوں کا مال دبانے کو بہت بہادری سمجھتا ہے جرتبندی سمجھتا ہے کمال سمجھتا ہے اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے میں نے فلاں کا مال دبا لیا جرت نہیں ہے کسی میں مجھ سے چھین سکے مجھ سے لے سکے میرے اتنے تعلقات ہیں میرے اتنے واسطے ہیں میرے اتنی پہنچ ہے میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں میں بینوں کا حق کھالوں میں رشتہ داروں کا حق کھالوں میں یتیموں کا حق کھالوں میں لوگوں کے قرض سے دبالوں کون ہے جو مجھ سے لے سکے پیارے بھائی اس منظر کو سامنے رکھو یہ صحابی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے پہلے سوال کرتے ہیں اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا جواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرض دینا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے ہیں ایک دن کے بعد آپ اسے سوال کرتے ہیں اور وہ قرض بھی دو درہم یا دو دینار کا قرض ہے آپ نے سوال کیا ما فعل دیناران بھئی ان دو دیناروں کا کیا بنا اس کا وہ قرض ادا ہو گیا یا نہیں ہوا ابو قدادہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر سوال کیا کہ بھئی وہ دو دینار اس کے اوپر قرض تھا اس کا کیا بنا تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ دو دینار اس کا قرضہ ادا کر دیا جملہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ لوگوں کا مال دبانے والوں لوگوں کے پیسوں پر ساب بن کر بیٹھ جانے والوں اور اپنی زبان سے یہ کہنے والوں ہن ڈاڑ تلے آیا ہے ہن لے کے بکھا اب پتہ لگے گا تم کیسے لیتے ہو دو دینار ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہونے کے بعد یہ سن کر کہ اب ادا ہو گیا اس کا قرضہ آپ نے فرمایا الان بررت علیہ جلدہو اب تو نے اس کی چمڑی اس پر ٹھنڈی کی ہے دو دینار قبر کے اندر چمڑی کو جلانے کے لیے کافی ہے اگر کسی کے مارے ہوئے ہیں کسی کے دبائے ہوئے ہیں کسی کا قرض لیاوا ہے اور آپ ادا نہیں کر رہے جان بوجھ کے اور اس کو اپنے لیے بہت کمال سمجھتے ہیں کہ میں بڑا پونچاوا ہوں کسی بے جرد نہیں ہے مجھ بے ہاتھ ڈال سکے میں جس کی مرضی چھین لوں جس کی مرضی ہڑپ کر لوں یہ دو دینار ہیں آپ بار بار سوال کرتے ہیں ابو قطعہ جو نے ذمہ لیا تھا وہ ادا ہوئے یا نہیں ہوئے کہا بھی کل ہی تو فوت ہوا ایک دن پھر گزرا آپ نے پھر پوچھا ادا ہوگے کہا لگا جی اللہ کے نبی ادا ہوگے کہا اس پر اس کی چمڑی کو تُو نے آج تھنڈا کیا ہے اللہ کے لیے رک جائیے موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے موت ایک سیکنڈ کے لیے اس کا معد تبدیل نہیں ہوتا تاخیر نہیں ہوتی تقدیم نہیں ہوتی اس کا وقت مقرر ہے اور وہ خفیہ ہے معلوم نہیں ہیں معلوم نہیں آپ کو لوگوں سے معافی مانگنے کا ٹائم بھی ملے گا یا نہیں لوگوں کا قرضہ دینے کا ٹائم بھی ملے گا یا نہیں اور اکثریت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دینے ہیں ان کے پاس تحریر تک موجود نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد اولاد ہی اس وسیعت کو پورا کر دے اور جو لین دین ہے وہ لکھا و موجود ہو تو پیارے بھائی یہ دو دینار قبر میں چمڑی جلانے کے لیے کافی ہیں اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے